اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین و بعد باب نمبر دو اس کا جو عنوان ہے کہ توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ ابراہیم کان امتم قانتا للہ حنیفا ولم یقو من المشرقین کہ بے شک ابراہیم الاسلام لوگوں کے پیشوا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یقصو تھے اور وہ مشرقین میں سے نہ تھے اور آگے فرمایا وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِقُونَ اور اہلِ ایمان وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعریف تھی یہ صفت تھی کہ ایک تو وہ لوگوں کے لئے پیشوا ان کے رہبر ان کے رہنما تھے اور ان کی جو خوبیاں تھی ان میں سے ایک تو یہ کہ قانتاً لِلَّهِ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بالکل تعبیدار فرما بردار اور اسی طرح وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِقُونَ حَنِیفَةَ قانتاً لِلَّهِ فرما بردار اور حنیفہ یقصو ایک اللہ ہی کے ساتھ ان کا جو تعلق اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے عبادت میں اطاعت میں پوری ان کی جو تمنا طلب اور طلب اللہ کی رضا اللہ کے چہرے کی طلب اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت یہ طلب ان کے پورا جو ہے عبادت کے معاملے میں اور اطاعت کے معاملے میں اللہ کی طرف دھیان ہے کہ میری ہر نیکی اور میری ہر عبادت اور جو بھی میری طاعت الہی ہو سب اس کی رضا کے لیے اس کے چہرے کو پانے کے لیے اس کی قربت اور محبت کو پانے کے لیے اس میں یہ قطعاً چیز شامل نہیں ہے کہ میری اس نیکی کو لوگ دیکھیں اور لوگ اس پر تعریف کریں میری میں لوگوں میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے مشہور ہو جاؤں اور معروف ہو جاؤں ایسا شخص یکسو نہیں ہوتا وہ حنیفہ یا حنیف نہیں کہلاتا جو حنیف ہو یکسو اس کی دل کی تمنا یہ ہی ہوتی ہے کہ میری ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہو اس میں کوئی شرک نہ ہو کسی کو شریک نہ بنایا جائے انسان ایک تو شرک وہ ہے جو شرک اکبر کہلاتا ہے یعنی غیر اللہ کی پوجہ کرنا غیر اللہ کی عبادت کرنا وہ شرک اکبر ہے اور ایک شرک شرک اصغر بھی ہے کہ انسان نیکی کر رہا ہے لیکن اپنی اس نیکی میں لوگوں کو شامل کر لیتا ہے کہ میری یہ نیکی لوگ دیکھیں اور میں لوگوں کے اندر مشہور ہو جاؤں کہ بڑا مولوی ہے بہت بڑا دیندار حاجی صاحب ہے اور یہ چیز جب آ جاتی ہے تو پھر وہ بندہ اس صفت کا حامل نہیں ہے کہ وہ حنیف کہلائے اور وہ نیکی خالصتان پھر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی مختلف قسم کے لوگ ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنی عبادت میں پوری توجہ اللہ کی طرف رکھتے ہیں اس میں قطعاً ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں یہ نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کروں تو وہ دینی حنیف پر ہے اور اس شخص کے اندر صفت حنیف کی موجود ہے اب دوسری قسم ہے ان لوگوں کی کہ جو اپنی نیکیاں اللہ کو دکھانے کے لیے بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی دل میں یہ تمنا بھی ہے کہ میری اس نیکی کو لوگ بھی پسند کریں اور میری تعریف کریں یہ شخص بھی مارا گیا یہ شخص مارا گیا اور اس شخص نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا اپنی نیکی کو ضائع کر لیا اور تیسری قسم اس شخص کی ہے جس کا مقصد قطعن اللہ کی رضا ہوتا ہی نہیں اس کی نیکی صرف اور صرف لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے ہوتی ہے تو وہ تو پھر اکہ ہی مارا گیا نا بالکل ہی مارا گیا لہذا ان تین قسم کے لوگوں میں اعلیٰ ترین انسان وہ ہے جس کی نیکی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ صفت اللہ کے نبیوں میں موجود تھے اور یہاں اس آیت کے تعریف ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے تمام نبی ہی وہ اس صفت کے حامل تھے کہ وہ حنیف تھے دینی حنیف پر تھے اور خاص کر ابراہیم علیہ السلام ان کی تعریف کرنا کیونکہ ان کا ایک مقام ہے وہ خلیل اللہ ہیں اور وہ اکیلے واحد شخص نے پوری امت اور قوم کے ساتھ ٹکر لے لی تھی وہ چیز پھر اللہ کے ہاں ان کے مقام کو بلند کرتی ہے اور وہ پوری دنیا کے لیے مثال بنے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر صفت کو بیان کیا پھر اس کے بعد فرما وَلَمْ يَكُمِنَ الْمُشْرِقِينَ جو حنیف ہوتا ہے وہ مشرق نہیں ہوتا وہ کبھی شرق نہیں کرے گا نہ شرق اکبر نہ شرق ازکر دونوں قسم کے شرق سے وہ دور ہے صاف ہے اس سے وہ اپنی ہر نیکی اپنے رب کو دکھا کر اپنے رب کی رضا پانے کے لیے اور محبت کو پانے کے لیے کر رہا ہے اور کوئی غیر اللہ اس کی امیدوں کا مرکز نہیں ہے کوئی غیر اللہ وہ اس کے نزدیک عبادت کے لائق نہیں ہے اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کو سمجھ رہا ہے اور اسی کی طرف اس کی توجہ ہے وہ حنیف ہے اور وہ مشرقوں میں سے نہیں ہے پھر ایمان والوں کے بارے میں فرمایا واللہ دین ام بربیم لا يشرقون اور ایمان والوں کی بھی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے سوال پیدا نہیں ہوتا اس کے اوپر چاہے مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں اور وہ تکلیفوں وذیوتوں سے دوچار ہو لیکن وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا نصیت کی تھی کہ لا تشرق باللہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ان قتلتا اور حرکتا تجھے قتل کر دیا جائے جلا دیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا تو ایمان والے وہ پھر ڈٹ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام کے واقعات آپ جانتے ہیں کہ جسم کٹ گئے اور ہجرتیں کرنا پڑی اپنی دنیا کی لذتیں دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے کئی ایسے بعض معاملات جو ان کے لئے بہت ضروری تھے جیسے بزنس ہو تجارت ہو گربار ہو ماں باپ ہو اور بعض کو اولاد یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑی ہیں اللہ کے لئے لیکن شرک نہیں کیا لوگ ان سے مطالبے کرتے رہے کہ بھئی اگر تم شرک کرتے ہو تو تمہیں دنیا کی سرداریاں دیں گے مال دیں گے دولت دیں گے عزت دیں گے لڑکی کا رشتہ دیں گے اگر تم ہمارے دین پر آتے ہو اور اگر تم ہمارے دین پر نہیں آتے تو جو تمہارے پاس ہے وہ بھی چھین لیں گے انہوں نے اس بات پر کمپرومائز نہیں کیا جانوں کی قربانیاں دے دیں مال دولت تجارت زمینوں کی گھر بار کی ان کی قربانیاں دے دیں لیکن شرک نہیں کیا تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے صادق کیے اور وہ جنتوں کے وارث بنے اور پھر جنت بھی ان کے لئے اس طرح ہے کہ کل قیامت کے دن لوگوں کے حساب کتاب ہو رہے ہوں گے اور انہیں اللہ تعالی بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا جس کی توحید جتنی آلہ ہوگی جس کے پاس توحید کا میار جتنا بلند ہوگا اور جس نے توحید کے لئے قربانیاں دی ہوں گی اور جس نے توحید کے لئے مشقتیں تکلیفیں برداشت کی ہوں گی وہ کل قیامت کی تکلیفوں اور مشقتوں سے بچ جائے گا وہ کل قیامت کے دن کے عذاب سے وہ بچ جائے گا آج بھی کتنے آپ کے ایسے علاقوں میں لوگ ہیں جن کو توحید پر چلنا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے لیکن وہ پورے گھر سے پورے محلے سے پورے گاؤں سے پورے علاقے سے وہ مخالفت وہ لے لیتا ہے لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ڈٹ جاتا ہے جان دے دوں گا مجھے زندگی کا کیا کرنا کہ جو زندگی کہیں شرک میں مبتلا ہو جائے یا شرک کی طرف چل جائے تو مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے کیا کرو گے تم زیادہ سے زیادہ مجھے مار دو گے میری ہڈی بوٹی کا جو ہے وہ بنا دو گے تو کیا ہے مننے کے بعد اپنی رب کے پاس جائیں گے الحمدللہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کے اس کے وعدے ہیں اور ہمیں اس کی وعدوں پر یقین ہے تو ہم اس پر لبیک کہتے ہیں یہ ایمان جب ہوگا تو وہ پھر بندہ شرک نہیں کرے گا اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا اس کے بعد آگے ایک روایت ہے کہ حسین بن عبد الرحمن تابع ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سعید بن جبیر رحمت اللہ کے خدمت میں تھا تو انہوں نے کہا تم میں سے کسی نے رات کو ٹورتا ہوا تارہ دیکھا تھا میں نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا تھا پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہ تھا بلکہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا سعید بن جبیر نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا میں نے بتایا کہ میں نے دم کر لیا پھر انہوں نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا یعنی دم کیوں کیا تم نے کہ سامب نے تمہیں ڈسا اور تم نے دم کر لیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے شعبی سے ایک حدیث بیان کی تو شعبی نے انہوں نے ایک صحابی سے ایک حدیث سنی ہے بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ حدیث یہ ہے لا رقیہ الا من عین احما کہ جو رقیہ ہے یعنی جو دم ہے وہ صرف دو ہی چیزوں کے اندر جائز ہے ایک تو نظر لگی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ کسی زہریلی چیز کے ڈسنے کی وجہ سے یعنی دو چیزیں ہیں کہ اس دو میں تم دم کر لو دو کے علاوہ کسی چیز میں دم نہیں کرنا چاہیے تو میں نے اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈسا تھا تو میں نے دم کر لیا یہ سن کر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس نے جو سنا اس نے اس پر عمل کیا اس نے بہت اچھا کیا لیکن میرے پاس بھی ایک حدیث ہے سعید بن جبیر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں نے ابنی عباس سے سنی ہے اور وہ لمبی حدیث ہے میں اس کا بھی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئیں میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی نبی کے ساتھ صرف دو ہی آدمی ہیں اور میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا کہ جس کے ساتھ ایک بھی امتی نہ تھا تو اسی دورانیے میں میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت ظاہر ہوئی یعنی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے لیکن مجھے بتایا گیا کہ نہیں یہ آپ کی امت نہیں ہے یہ امت تذہت موسیٰ علیہ السلام کی ہے پھر میں نے ایک اور بہت بڑی جماعت دیکھی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے پھر بتایا گیا کہ آپ کی امت میں سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے تو اتنا فرمانے کے بعد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے گئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم باتیں کرنے لگے ان ستر ہزار خوش نصیبوں کے بارے میں کہ یہ کون سے ہو سکتے ہیں اب یہ صحابہ اپس میں ان ستر ہزار لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو بعض نے اپنی اپنی رائے دی کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور بعض نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو عہد اسلام میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا یعنی پیدا ہی وہ پیدائشی مسلمان ہیں کافروں کے گھر میں پیدا ہو کے بعد میں قلمہ نہیں پڑا بلکہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور شرک کبھی کیا ہی نہیں انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں کی گئیں اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ اپس میں اپنی اپنی آراج جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہ ستر ہزار وہ لوگ ہیں کہ جو نہ تو دم کرواتے ہیں اور نہ ہی علاج کی غرض سے اپنے جسم کو داغتے ہیں نہ فال نکالتے ہیں بلکہ وہ صرف اپنے پروردگار ہی پر توقل کرتے ہیں یہ سن کر اقاشہ رضی اللہ تعالیٰ آنو وہ کھڑے ہو گئے کہہ لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم کہ اقاشہ آپ انہی میں سے ہیں اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا اس نے بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے تو آپ نے فرمایا اقاشہ تم پر سبقت لے گیا یہ دو حدیثیں آگئیں پہلی حدیث میں یہ ایک صحابی سے یہ مل گیا کہ دم کر لینا چاہیے اچھا اب اس صحابی نے جس نے سنا تھا کہ دم جائز ہے اس نے وہ صام کے ڈسنے پر دم کر لیا اب یہ جو تابعی ہے وہ تابعی ہیں وہ جنہوں نے دم کر لیا اب یہ تابعی سعید بن جبیر تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ایک تاجب کا اظہار کیا تھا کہ بھئی تم نے دم کیوں کیا تو انہوں نے کہا میرے پاس حدیث ہے اب دوسرے تابعی سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس نے جو سنا اس نے اس پر عمل کر لیا ٹھیک ہے لیکن میرے پاس بھی ایک حدیث ہے جو میں نے عبداللہ بن عباس سے سنی ہے اور اس میں وہ پھر پوری حدیث کی تفصیل میان کر دی جو ہمارے موضوع کے متعلقہ بات ہے اس حدیث میں کہ وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے تو ان کے بارے میں صحابہ کو تو ذاری بات ہے علم اسی وقت ہوگا جب اللہ کے نبی اس کے بارے میں ان کو سکھائیں گے بتائیں گے تو ان کی مختلف آرات تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تشریف لاکھیں آپ نے اس کی وضاحت کر دی اور بتایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے ان کے صفت یہ ہے پہلی بات وہ اپنی علاج کے لیے کوئی دم پھوکا نہیں کروائیں گے اور دوسری بات جسم داغنا سمجھ گئے جسم داغنا یہ بھی ایک علاج کا ایک طریقہ ہے کہ آگ کے ساتھ جسم کے اوپر جو ہے وہ داغ کر علاج کیا جاتا ہے اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے بارہا پھر اس کے بعد فعل نکالنا فعل آپ جانتے ہیں کہ جیسے فعل نکالی جاتی ہے اور فعل نکال کر یہ فیصلہ کیا جاتا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں تو یہ وہ کام نہیں کرتے یہ تینوں چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یہ تینوں کام کب ہوتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی مصیبت میں ہو کسی پریشانی میں ہو بیماری میں مرتلا ہو تو اس تخلیف اور عذیت سے نجات پانے کے لئے دم کروائے گا یا وہ داگ لگوائے گا جسم پر یا وہ فعل نکلوائے گا لیکن وہ ایک ایسا پکا مومن ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات کو کہتا ہے اینی افویدو کل امری الیک اے اللہ میں نے اپنے تمام امور جو ہیں تیری طرف میں نے تفویز کر دیئے اور تیرے ہی سپرد کر دیا کہ تُو میرا رب ہے میں تجھ پر توقل کرتا ہوں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اس بھروسے کے ساتھ پھر وہ اپنے آگے معاملات کو لے کر چلتا ہے تو اس پہ یہ آگیا کہ بہت لوگ دم نہیں کروائیں گے تو ان کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جو ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اب اس بات پر مختلف اقوال ہیں دم والی بات جو پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب دم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اور آپ کے لئے امہ عائشہ نے بھی دم کیا ہے صحابہ نے دم کیے ہیں صحابہ پر دم ہوئے ہیں تو پھر یہ یہاں پر تھا کہ وہ دم نہیں کرواتے تو اس پر پھر جو بعض علماء نے بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں یہ وہ دم ہے کہ جس دم کے اندر بعض ایسے کلمات کہہ جاتے ہیں کہ جو کلمات سمجھ میں نہ آئیں یا وہ کلمات جو شرکیہ کلمات ہوں تو ایسے دم جو ہیں وہ نہیں کروانے چاہیے اب قرآن ہے تو قرآن تو کوئی مخلوق تو نہیں ہے قرآن تو قلامِ الٰہی ہے تو قرآن پڑھ کے دم کرنا وہ کس طرح باعث نقصان ہو سکتا ہے یا قرآن کا دم کیسے جنت میں جانے کے لیے کوئی ایسی رقاوٹ بن سکتا ہے اللہ معاف کرے ہم چھوٹے موز سے کوئی غلط بات کرنے سے ڈرتے ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کیونکہ قرآن تو مخلوق نہیں ہے وہ ہمارے رب کا کلام ہے تو اگر ایک شخص مریض ہے اور اس مریض پر اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اور قرآن میں خود اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی پر جادو ہوا تو معوضاتیں نازل ہوئیں اور وہ آپ نے پڑھیں اور پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا تو لہذا اصل وہ جو دم کی طرف بات کی گئی ہے علماء کا کہنا کہ اس سے مراد مجھول دم یا ایسا دم جس کے اندر شرک ہو وہ کہتا کہ نہ مرتا ہوں مر جاؤں گا زندگی جاتی ہے جائے لیکن میں کوئی غلط طریقے سے دم غیرہ نہیں کرواؤں گا کتنی آپ کے ملک میں ہمارے ملکوں میں کتنی ہی لوگ ہیں شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارے مسلمان ہندووں سے دم کروائیں گے عیسائیوں سے جا کر دم کروائیں گے سکھوں کے بعد جا کر دم کروائیں گے وہ شرکیہ دم جو کروارے ہیں تو ان کا توقع اللہ پر ہے وہ ان کا ایمان باقی ہے ان کا دین سلامت ہے اچھا اب کئی مسلمان دم کرنے والے بھی وہ بھی بعض ایسا دم کرتے ہیں کہ جس دم کے اندر قلمات مجہون ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہا ہے موں کے اندر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس لیے کہا گیا دم کرو تو اونچی آواز سے کرو پتا چلے تم کیا پڑھ رہے ہو ایک صحابی نے اجازت مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جہلیت میں میں دم کیا کرتا تھا اور لوگوں کو اس سے شفاہ ملتی تھی تو آپ نے فرمایا مجھ پر اپنا دم پیش کرو پڑھ کے سنو کیا پڑھتے ہو تاکہ پتا چلے کہ کوئی غلط کلمات تو نہیں پڑھتے اس نے پڑھ کے سنایا تو وہ جو اس نے پڑھ کے سنایا تھا وہ کوئی قرآنی دم نہیں تھا لیکن اس کے کلمات کے اندر کوئی شرکیہ بات بھی نہیں تھے میں ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر میں ایک مریض کو دم کر رہا ہوں اور دورانے دم میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن پڑھ کے بعد میں آخر میں میں یہ کہنے لگ جاتا ہوں تجھے شفاہ صرف اللہ دے گا تیری شفاہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ اسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیری اس بماری کو دور کر دے تو یہ کلمات قرآن کے کلمات تو نہیں ہیں اب میں اپنی زبان میں کچھ دعائیہ کلمات اس کے لئے پڑھ رہا ہوں یہ بھی دم ہے یہ بھی دم ہے تو لہٰذا اور اس دم کے دوران اگر میں سمجھتا ہوں کہ مریض میں شیطان ہے تو میں شیطان سے خطاب کر رہا ہوں اے شیطان اس کے جسم سے نکل تجھے نکل نہ ہوگا یہ مومن کا جسم ہے اور تو کافر ہے تو ظالم ہے اس کے دم کی باتیں کر کے اس کو اس کے جسم سے نکالنے کے لئے اگر ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں درست ہیں تو یہ ایک دم جو واضح دم ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ایک بندہ جو بہت سے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ موں کے اندر پڑھ رہا ہے ایک قسم ایسے لوگوں کی یہ دم ٹھیک نہیں ہے ایسے بندے سے دم مت کروا یعنی چائے وہ مسلمان ہے لیکن خطرہ ہے کہ وہ اپنے ان کلمات کے اندر کہیں غلط باتیں نہ کر رہا اسی طرح ان لوگوں سے بھی دم مت کروائیں کہ جو اونٹھی آواز میں تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے کلمات کی سمجھ نہیں آرہی کہ کیا پڑھ رہا ہے اس سے بھی دم مت کروا اور تیسرے وہ لوگ جو صرف تعویز کاٹ کاٹ کر آپ کو دے رہے ہیں ان سے بھی یہ علاج مت کروا اگر دم کی نوبت آتی ہے تو پہلی کوشش ہم خود اپنے آپ پر دم کریں اس کے لئے سورة الفاتح سورة الفاتح کو دم کرنے کے لئے سب سے بہترین سورت قرار دیا گیا ہے آیت القرصی ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں اور اسی طرح آخری تین قل ہیں سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس یہ سب دم کرنے والی سورتیں ہیں آیت القرصی دم کرنے والی آیت ہے سورہ بقرہ کی آخری دو یا تین آیات یہ دم کرنے والی آیات ہیں اس کے ساتھ آپ دم کریں آپ قرآن کے باقی بعض حصوں سے بھی دم کے لئے پڑھا جا سکتا ہے قرآن سارے کا سارا شفاہ ہے تو لہذا ان دونوں صاحبیوں نے اپنی اپنی حدیث پیش کی اور کسی نے کسی کے اوپر کوئی فتوہ نہیں لگایا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دم کیا جا سکتا ہے دم کروا سکتے ہیں اور دم ہر بیماری میں کیا جا سکتا ہے روحانی بیماریاں ہوں جسمانی بیماریاں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا تھا تو اما عائشہ آپ کے اوپر جو ہے وہ معبضہ تین پڑھ رہی تھی اور آپ کے ہاتھوں پر یہ فوق مار رہی تھی اور آپ کے ہاتھ ہی آپ کے جسم پر پھیرے جا رہے تھے تو بخار کے اندر اس میں بھی دم ہو سکتا ہے جیسے نظرِ بد میں دم ہوتا ہے جنات کے لئے دم ہوتا ہے جادو میں دم ہوتا ہے ایسے جسمانی بعض بیماریاں ان کے اوپر بھی آ ہم نے کئی ایسے لوگوں کے کیسے سنے ہیں کہ دل کے مریض کینسر کے مریض موجی امراض میں مبتلا لوگ ان کو مسلسل ایک ایک مہینہ ان پر صورت الفاتحہ پڑھی گئی ہے اللہ نے شفاہ دے دیئے صرف صورت الفاتحہ سے لیکن پڑھنے والا ایک بعمل انسان ہو نمازی ہو غیبت سے بچتا ہو حرام سے بچتا ہو تو وہ لوگوں پر بیضن اللہ تعالی بقائدگی کے ساتھ اگر کوئی ایسے عمل کرے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے دم کے ذریعے اس کو شفاہ دے گا کینسر کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں دل کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں بڑی بڑی موزی امراض میں مبتلا لوگ ٹھیک ہوئے ہیں تو یہ قرآن شفاہ ہیں آپ آپ ایک بات اس میں غور کر لیں دو باتوں میں غور کر لیں ایک تو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعْ مُتَصَدِّعْ مِنْ خَشَّتِ اللَّهِ قرآن ایک ایسی چیز ہے یہ پہاڑوں پر اگر نازل ہو جائے پہاڑوں پر اگر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ایسی زبردست کتاب ہے اور ایسا زبردست کلام ہے اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ موجزے آئے اور وہ نبی دنیا سے گیا اس کا موجزہ اس کے ساتھ چلا گیا لیکن میرا موجزہ قرآن ہے میرے جانے کے آباد بھی ہے رہے گا قیامت تک رہے گا یہ موجزہ یہ قیامت تک دنیا میں موجود ہے تو جب یہ موجزہ ہے اور قیامت تک ہے آپ کے پاس یہ بہت بڑی نعمت ہے سر میں ہم زلیل ہو رہے ہیں اور تبا اور برباد ہو رہے ہیں اس کو ہم نے اس کا حق نہیں دیا توجہ نہیں دی آج نوجوانوں کے پاس موبائل ہیں جوانوں کے پاس موبائل ہیں بڑوں کے پاس موبائل ہیں گھنٹے گھنٹے کئی گھنٹے اس کے اوپر ٹائم دے لیتے ہیں لیکن کلامِ الٰہی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں اور بڑے بڑے مول بھی نہیں پڑتے بھائی سمجھے لوگوں کو تو لیکچر دیں گے اتنا قرآن پڑھو یہ کرو وہ کرو لیکن خدا ان کی زندگی ہیں قرآن سے بیران تو قرآن حکیم بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی نعمت ہے آپ لوگوں کے پاس لہذا اس سے مستفید ہونے کے لیے الحمدللہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا بندہ جو اللہ نے اس کو عمل کی توفیق دی ہے اور وہ حرام سے بچنے والا اس کی زبان اس کی آنکھیں اس کا دل اس کا دماغ حرام معاملہ سے دور رہنے والا ایسا بندہ اگر اللہ کرے وہ پڑے اس کے ذریعے ضرور شفا ہوگی انشاءاللہ لہذا یہ دم کرنا اب آخری بات جو اس زمن میں کہ بغیر حساب کے ستر ازال لوگ جنت میں جائیں گے اصل صفت ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ شرک سے دور ہیں شرکیاں عمل نہیں کر رہے یہ فعل نکالنا یہ جسم داغنے والا عمل اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ کوئی کوئی بھی شرکیاں چیز اگر آپ نے اپنے آپ کو شرکیاں عمال سے بچایا ہوگا ہے اپنے آپ کو آپ نے شرک سے دور رکھا ہے اپنے آپ کو آپ نے توحید کے اوپر ہچلایا توحید پر جئے توحید پر موت ہوئی تو بیذن اللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے ان خوش قسمتوں کے اندر آپ کا بھی نام ہو ایک حدیث ہے وہ سنا کر بات ختم ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے سمجھ گئے تو صحابہ نے سنا خوش ہوئے آپ نے پھر یہ خوش خبری اور دی فرمایا ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار مزید بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے تو اب یہ تعداد عربوں میں بنتی ہے سمجھ گئے تو اللہ کرے ہم بھی کئی ساتھ لگ کے تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں اور بغیر عذاب کے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے اللہ اس گھڑی ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے گناہگاروں کے طور پر پیش کر کے دعا کرتے ہیں مولا ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں لکھ دے جنہیں قیامت کے دن نہ عذاب ہوگا اور نہ ان کا حساب ہوگا اور بغیر حساب کے تو انہیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا اللہ ہمیں بھی ان میں داخل کر دے اللہ ہمیں ان میں داخل کر دے بھائیو اگر تو بات بن گئی تو یا جو بیٹھے ہیں ان شاء اللہ خوش قسمت ٹھہرے تو ہم باقی مسلمانوں کے لئے بھی دعا گو ہیں اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا فضل کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الیلہ انتا سب کروکا و توب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ